بہرحال ظلم کتنے ہیں یہ فہرست نہیں اتاری اللہ نے اور دین اسلام نے کہ بھائی دیکھو یہ ہیں جی ظلم جو کرو جا کے دیکھ لو کلینڈر میں کہ ظلم ہے یہ نہیں ہے بس سیدھا سا ایک فارمولا کہیے یا اس کی تعریف بتا دی وضع الشیع فی غیر محلی اوکمہ قال صلی اللہ علیہ کسی چیز کو ایسی جگہ رکھ دینا جو اس کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے اس کا نام ظلم ہے مسجد اللہ کا گھر ہے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوْمَ فقہہ نے لکھا ہے مسجد کو دیکھنا اندر سے کیسی بنی ہے کیا ہے کیسا ڈیزائن ہے یہ مکروح ہے آپ کہیں گے لو جی یہ بھی یہ بھی گناہ ہو گیا آج ہی ہو گیا فرمایا کہ مسجد اس لیے نہیں بنی کہ آپ ڈیزائن دیکھتے پہ رہے ہیں یا تو چلیے آپ ہیں انجینئر آپ سے کہا گیا ہے بھئی تھانوی مسجد جاتی مسجد بنوانے تو انجینئر صاحب کے لیے تو چائد حلال ہے یہ جو لوگ جاتے ہیں فیصل مسجد دیکھنے جا رہے ہیں ایک تفریغہ بن گئی ہے بچے پشاب کر رہے ہیں وہاں سب پیسہ چاہیے اصل میں سب کو اور کچھ نہیں اور بھئی پھر قریبوں کی بنائیوی مسجدیں اور ہوتی ہیں بادشاہوں کی بنائیوی اور ہوتی ہیں بادشاہوں نے جہاں جہاں مسجدیں بنائی ہیں آپ سب مسجدوں کا حل اٹھا کے دیکھ لی گئے وہ تفریغہ ہی بن گئے اور جو غریبوں نے بنائی وہ آپ کے خامنے یہ بھی ہے اور مساجد بھی ہیں غریبوں کے جو ہاں مال سے اور پیسے سے مسجدیں بنتی ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ بھئی یہ ہے واقعی اللہ کا کر تو اللہ کے گھر میں کھیل کود نہ کرو اور کچھ جتنے بھی کام اپنی حقیقت سے اس کی حقیقت سے ہٹ کے کرو گے اس کا نام جلو ہے